دوستو سواقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ہماری استرا مارک ٹو مسائل کے بارے بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری بھارت یہ سفدیشی میٹی اور مسائل ہے استرا مارک ٹو مسائل ہماری استرا سیریز کی لانگ رینج بیونڈ ویجو رینج ایٹو ایر مسائل کی سیریز میں ایک نئی مسائل ہے اور یہ امریکہ کی اے ایم وان ٹونٹی ڈی مسائل اور چائنہ کی پی ایل ففٹین مسائل سے بہتر ہونے والی ہے ایسی کچھ خبریں آئیں تھیں کہ ایسا ڈی آ ڈیو نے بھی کنفرم کیا ہے کہ یہ چائنیز اور امریکن مسائل سے سپیریر ہونے والی ہے تو چلیے اس کے بارے میں آج بات کر لیتے ہیں کہ یہ مسائل کیا ہونے والی ہے اور اس میں کونسی کیوی بیٹیز ہونے والی ہیں اور یہ کیوں اتنی خاص ہے اس سے پہلے جو ہم نے اسٹرہ مارک ون بیونڈ ویجو رینج اے ٹوئر مسائل بنائی ہے اس کی رینج ایک سو دس کلومیٹر کی ہے اور اس مسائل کو بنانے کے بعد ہمارا دیش ان گنے چنے دیشوں میں سے ہو گیا ہے جو کی بیونڈ ویجو رینج اے ٹوئر مسائل کو بنا پائے ہیں اس مسائل کو دھرے دھرے نیر فورس کے سبھی فائٹر اے کرافٹ میں لگایا جائے گا لیکن ابھی ہمارے جو اپوننٹ ہیں جیسے کہ چائنہ اور پاکستان ہیں وہ دونوں ہی بہت لمبی دوری کی رینج والی بیونڈ ویجو رینج اے ٹوئر مسائل کو کھریدتے جا رہے ہیں اور ڈیویلپ کرتے جا رہے ہیں جن کے کارن ہماری جو کیو بیلٹی ہے وہ کافی کم ہو سکتی ہے کیونکہ آج کا جو جدھ ہے جو آج کے جو ایریل بیٹلز ہیں ان میں ڈاغ فائٹ بہت کم ہوتی ہے ان میں بیونڈ ویجو رینج پہ ہی دوسرے ایک کرافٹ کو اٹیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہی کارنہ ہے کہ ہمیں بھی بہت لمبی دوری کی رینج والی مسائل کی ضرورت ہے ابھی تک جو ہم نے اس طرح مسائل لیویلپ کی ہے اس کے بارے میں ڈی آ ڈیو نے بہت کم جان کری دی ہے لیکن ایسا کنفرم کر دیا گیا ہے کہ جو اس طرح مارک ٹو مسائل ہے اس کی جو رینج ہوگی وہ اس طرح مارک وان سے زیادہ ہوگی اور اس کی زیادہ فیول کیرنگ کپیسٹی ہوگی اور اس میں ایک نئے ترے کی موٹر کا استعمال کیا جائے گا جو کہ امریکن اے ای 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 م وان ٹو انٹی ڈی اور چائنیز پی ال فٹن مسائل کو میچ کر پائے گی اور اس سے زیادہ سپیریر بھی ہوگی اس کے بارے میں ایک ویب سائٹ کو ایسی کنفرمیشن آئی ہے کہ اس کی رینج وان ہنڈر سکسٹی کلومیٹر سے لے کر اس طرح مارک وان مسائل ہے اس نے امریکن اے ای 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 م وان ٹو انٹی سی فائی مسائل کے برابر کی کیو بیٹیز کو دیمونسٹریٹ کیا ہے اور جو ہماری اس طرح مارک وان مسائل ہوگی وہ اس سے زیادہ پاورفول ہونے والی ہے اس میں ایمپرووڈ ہائی اینگل آف بور سائٹ کیو بیٹی ہوگی ایمپرووڈ جیمر ریزیسٹنس ہوگی اور اس میں ایک ڈیول پلس موٹر کا استعمال کیا جائے گا جس کے کارن اس کا نو اسکیپ جون بھی کافی بڑا ہو جائے گا اور یہ بہت لمبی دوری تک اٹیک کر پائے گی اسٹرہ مارک ٹو مسائل کی جو ٹائم لائن ہے اس کے بارے میں زیادہ جانکاری ڈسکلوز نہیں کی گئی ہے لیکن ہمیں ایسا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دوزر بائیس تیج تک بن کر تیار ہو جائے گی ابھی جو ہماری اس ای فڈی آر بیسڈ اسٹرہ مارک تھری مسائل ہوگی وہ اس کے بعد میں ڈیویلپ کی جائے گی کیونکہ ابھی بھی جو ریم جٹ پرپلشن ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے لیے نئی ہیں اور اسے ابھی بھی کام کیا جانا ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ یہ مسائل اتنی کیوں خاص ہے اور جو اس کا ڈیول پلس پرپلشن سسٹم ہے وہ اتنا خاص کیوں ہے اس کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس سے پہلے جو ابھی ہماری مسائل میں پرپلشن سسٹم استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک نارمل راکٹ موٹر ہوتی ہے یہ ایک صالی سٹیٹ راکٹ موٹر ہوتی ہے جس میں فیول کو ایک ہی بار میں خرچ کیا جاتا ہے اور جب اسے فائر کیا جاتا ہے تو اپنی یہ فل سپیڈ کے ساتھ ایکسرلیٹ ہوتی ہے اور اپنے ٹارگیٹ کو اٹیک کرتی ہے لیکن جب کوئی ٹارگیٹ لمبی دوری پر پہنچ جائے جہاں اس مسائل سے کافی دور ہو تب اس کی افیکٹیو نیس کافی کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مسائل اپنا پورا فیول ایک ہی بار میں خرچ کر دیتی ہے اور اپنی جڑا سپیڈ کو چیو کر لیتی ہے تو جو دور موجود ٹارگیٹ ہوگا وہاں تک پہنچنے تک اس کی انرجی ختم ہو جائے گی اور اس میں اتنی انرجی نہیں ہوگی کہ یہ اس کے اوپر جیادہ سپیڈ سے اٹیک کر سکے اور جیادہ ایکسٹریم منورز کر سکے جس کے کارن اس کا اپونٹ ریکرافٹ بچنا پائے یہی کارن ہے کہ ان کا جو نو ایسکیپ جون ہوتا ہے وہ کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہاں پر دو نئی ٹیکنالوجی سا گئی ہیں ایک ہے ڈیول پلس راکٹ موڈر ٹیکنالوجی اور ایک ہے ریمجر ٹیکنالوجی ریمجر ٹیکنالوجی میٹی اور مسائل میں استعمال کی جاتی ہے جس میں وہ اکسیڈائزر مسائل میں کری نہیں کرتے ہیں بلکہ اسے ہوا سے لیتے ہیں اور اس سے وہ مسائل ہلکی بھی ہو جاتی ہے اور اس کی رینج بھی کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی سپیڈ کو بھی بڑھا سکتی ہے اور وہ اپنی سپیڈ کو فلائٹ کے دورانی تھروٹل بھی کر سکتی ہے جس کے کارن جب اس کا ٹرمینل فیز ہوتا ہے جب اس نے اٹیک کرنا ہوتا ہے تو تب وہ اپنی زیادہ سپیڈ کے ساتھ دشمن کی اوپر اٹیک کر سکتی ہے لیکن اسی ٹیکنالوجی کو ایک نارمل راکٹ موٹر میں استعمال کرنے کے لیے ایک دیور پلس راکٹ موٹر کا استعمال کیا جاتا ہے یہ میٹیور مسائل کی جو ایڈوانٹیج ہے یہ اسے ایک سالڈ سٹیٹ راکٹ بوسٹر ٹیکنالوجی میں لے آتی ہے اس میں جو آپ کی موٹر ہوتی ہے اس کا جو پرپیلنٹ ہوتا ہے اسے مسائل کے اندر الگ الگ سیکشنز میں رکھا جاتا ہے جس کے بیچ ایک انٹرنل بیریر ہوتا ہے اس کے پیشے لوجک یہ ہے کہ جب مسائل کسی دوسرے ایک کرافٹ کا پیشا کر رہی ہو تو تب اس کا انٹرنل فیول جلے تو تب اس کے ایک سیکشن کا فیول جلے اور جب یہ مسائل اپنے ٹرمینل فیس پہ پہنچ جائے جب اس نے اٹیک کرنا ہو تو تب اس میں لگی الگوریتم کی مدد سے اس کا جو مین فیول ہے وہ جلنا شروع ہو جائے اور اس مسائل کی سپیڈ انکریز ہو جائے جس کی مدد سے اس مسائل کی رینج بھی کافی لمبی ہو جاتی ہے اور یہ دشمن کے ایک کرافٹ کو وہ ٹرمینل فیس میں زیادہ سپیڈ کے ساتھ اٹیک کر سکتی ہے جس کے کارن اس کا نو اسکیپ جون بھی کافی بڑا ہو جاتا ہے جس کے کارن ہمیں ایک سستی مسائل مل جاتی ہے جو کی ایک کنویشنل راکٹ مولو ٹکنالوجی کے اوپر کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ میٹی آر مسائل جیسی مسائل کے کیو بیٹیز کو میچ بھی کر رہی ہے اس مسائل کے اندر جو فیول رکھا ہوتا ہے اسے پلسس میں جہاں سیگمنٹس میں برن کیا جاتا ہے اور جب ایک سیگمنٹ کی برنگ پوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسرا سیگمنٹ جلنا شروع ہو جاتا ہے جو کی اس مسائل کے اندر لگی ایک آن بورڈ الگوریثم کی مدد سے اس کو کمانڈ دی جائے گی جس کے بعد وہ برن کھونا شروع ہو جائے گا یہ سب ہی جان تو ہم پری پلینڈ فیز میں کر سکتے ہیں یا اسے ہم ایک الگوریثم کی مدد سے کر سکتے ہیں یہی کارنہ ہے کہ جب مسائل کو پتا چل جائے گا کہ وہ کسی دوسرے ایک کرافٹ کے نزدیک آ گئی ہے اور وہ اپنے ٹرمیل فیز کے قریب پہنچ گئی ہے تو تب یہ اپنی الگوریثم کی مدد سے اپنے فاسٹر برنگ فیول کو جلا دے گی اور یہ اپنے ٹرمیل فیز میں جڑھا سپیڈ کے ساتھ ٹیک کر سکے گی ایک ڈیول پل سوکٹ موٹر میں الگ الگ پروپیلنٹس کے جو سیکشنز بنے ہوتے ہیں ان کے بیچ ایک بیریر ہوتا ہے جس کی مدد سے ایک ہی سمیں پر سارا فیول نہ جل جائے یہ پکا کیا جاتا ہے ایک بار جب فیول جلنا شروع ہو جاتا ہے تو جب وہ پورا جل جاتا ہے تو وہ اپنے بیچ کے لگے ہوئی بیریر کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے اور اس کے ٹھیک باد ہی دوسرا پروپیلنٹ جلنا شروع ہو جاتا ہے جس کے کارن اس مسائل کے پوری انرجی بنی رہ جاتی ہے ابھی جو ہماری سرفیس ٹو ائر مسائل ہیں جیسے کی ایم آر سیم اور براکیٹ مسائل ہے ان میں ڈیول پلس راکٹ ٹکنولوجی کا استعمال کیا جاتا ہے یہی کارنہ ہے کہ یہ ٹکنولوجی ہمارے پاس ابھی اویلبل ہے اور اسی لیے ہم ایس ایف ڈی آر مسائل کے مقابلے میں اس مسائل کو جلدی ڈیویلپ کر رہے ہیں کیونکہ ایسی جانکاری ملی ہے کہ جو ایس ایف ڈی آر مسائل ہماری جو اسٹرائے مارک 3 مسائل ہوگی اس کا وجہ 250 کلوگرام کے قریب ہوگا لیکن جو یہ مسائل ہوگی اس کا وجہ اس سے کافی کم ہوگا جس کے کارنہ ہماری جو ایر فلیٹ کے سب ہی اے کرافٹ ہیں وہ اس کو کیری کر پائیں گے جس سے ہمارے سب ہی اے کرافٹ ایک یونی فارم ایٹو ایر مسائل کو کیری کر پائیں گے جانکہ سب ہی اے کرافٹ میں ایک ہی مسائل کا استعمال ہوگا اور جو ہمارے ہیوی ہیٹر اے کرافٹ ہوں گے جیسے کی 130 ایم کیائی ہے مک 29 یو پی جی ہے اور آفیل اے کرافٹ ہیں وہ ہمارے ایس ایف ڈی آر بیسٹ اسٹرہ مارک 3 مسائل کو کیری کر پائیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ایس ایف ڈی آر بیسٹ مسائل ہے وہ کافی مہنگی ہوگی اور اس کو ماس پرڈیوز کر پانا کافی مشکل ہوگا لیکن جو ہماری ڈیول پلس راکٹ موٹر کے اوپر بیسٹ اسٹرہ مارک 2 مسائل ہے وہ کافی سستی ہوگی ایس ایف ڈی آر کے مقابلے یہی کارن ہے کہ ہم اسے ماس پرڈیوز کر سکتے ہیں اور اسے ہمارے سب ہی فائٹر اے کرافٹ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے جو ہماری اے کرافٹ کی کیلومیٹی ہے وہ کافی بڑھ جائے گی کیونکہ اگر اس مسائل کا جو میکسیم رینج ہے وہ 180 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے تو اس کا نو ایسکیپ جون 100 کلومیٹر کی رینج کے قریب ہو سکتا ہے تو اگر ہمارا اے کرافٹ 100 کلومیٹر کے گھیرے میں کسی بھی اے کرافٹ کو ڈسٹرائے کرنے کی کیلومیٹی رکھتا ہے تو فیوچر کی اے ٹو ایر بیٹلز میں ہمیں ایک بہت بڑی اڈوانٹیج مل جائے گی تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وند ماتر